اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید روایت ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کے ستر ہزار آدمی اقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلہ نامی گاؤں میں رہتے تھے اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ سنیچر کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھی اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھی تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ بہانہ بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خوشکی میں چند ہوس بنا لو اور جب سنیچر کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں ہوس میں آ جائیں تو نالیوں کا مو بند کر دو اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو ان لوگوں کو یہ شیطانی بہانہ پسند آ گیا اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں میں مقید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا تو سنیچے ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لئے حرام تھا اس موقع پر ان یہودیوں کے تین گروہ ہو گئے پہلا گروہ وہ تھا جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے دوسرا گروہ وہ تھا جو اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالی حلاق کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے اور کچھ وہ نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلہ بازی کو مان کر سنیچر کے دن شکار کر لیا اور ان مشلوں کو کھایا اور بچاوی لیا جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان سے کوئی میل ملاب نہیں رکھیں گے چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا حضرت دعوت علیہ السلام نے غزبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لانت فرما دی اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطاکاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا تو انہیں دیکھنے کیلئے کچھ لوگ دیوار پر چڑ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونکتے تھے اور زار و کتار روتے تھے مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے ان بندر بن جانے والوں کی تعداد بارہ ہزار تھی یہ سب تین دن تک زندہ رہے اور اس دوران میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا اور صحیح کول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالی نے ہلاکت سے بچا لیا اس واقعے کا اجمالی بیان تو سورہ بکرہ کی اس آیت میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اور بے شک تم ان لوگوں کو جانتے ہو جو تم میں سے سنیچر کے بارے میں حد سے بڑھ گئے تھے تو ہم نے کہہ دیا کہ تم لوگ دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا یہ سچا واقعہ پسند آیا ہوگا مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آنٹ کر دیں تاکہ آنے والی چینل اپ ڈیٹ سے آگا رہیں موسیقا موسیقا موسیقی